اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل آج ہم بنانے جا رہے ہیں فش بریانی اس میں فش بریانی بنانے کے لئے میں نے فش یوز کی ہے بڑا موندی جو یہاں آسانی سے مل جاتی ہے اس کو خروس مچھلی بھی کہتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک کپ وائل میں تین میڈیم سائز پیاز لی تھی اس کو میں نے فرائے کرنا شروع کیا تھا جب فیس کو فرائے کرتے جائیں گے جب تک کہ اس کا کلر چینج نہیں ہو جائے جب پیاز کا کلر چینج ہو جائے وہ لائٹ کولڈن براؤن ہو جائے تو اس کے اندر 3 میڈیم سائز کے ہم ٹماٹو ایٹ کریں گے چاپ ٹماٹو ایٹ کریں گے پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر 2 سے 3 بڑی والی ہری مرچے ایٹ کریں گے 2 چمچ اندرک لسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے اور اس کو اچھے سے بھونیں گے اس میں ہم بریانی مسالہ ایٹ کریں گے جو کہ میں آپ کو اپنی پچھلی بریانی چکن تکہ بریانی میں بنانا سکھایا تھا اس کے انگریڈینٹس اور اس کا لنک دونوں میں ڈسکرپشن باکس میں نیچے ڈال دوں گے آپ وہاں سے لے لیجے گا پھر میں نے اب دوسری جگہ پہ اپنی فش جو کہ برابودی یا خروز بھی اسے کہتے ہیں اس میں ایک ٹیبل سپونڈ ادرک لسن پیسٹ ایک ٹیبل سپونڈ لال مرچ کا پورڈر آدھی چمچ خلدی ایک ٹیبل سپونڈ نبک ایک ٹیبل سپونڈ پسٹا ہوا اور بھنا ہوا آپ دھنیا زیرہ کا پورڈر ڈالیں گے لیمن جوز ڈالیں گے اور اسے اچھے سے مرینیٹ ہونے کے لئے تقریباً تیس منٹ کے لئے رگ دیں گے جب یہ بہت اچھے سے مرینیٹ ہو جائے گی تو جو مسالہ ہمارے پاس ہم نے بریانی کا ریڈی کیا تو اس کے اوپر ہم فش رکھیں گے اور فش کو بہت ہی زیادہ احتیاس سے پکا دیں کیونکہ فش پکتے پکتے ٹوٹ جاتی ہے تو پہلے ایک سائٹ کو تین سے چار منٹ پکا لیں اور پھر اس کو فلپ کر کے دوسری سائٹ کو تین سے چار منٹ کے لئے پکا لیں فش بہت ہی زیادہ جزگل جاتی ہے دوسری سائٹ پہ میں نے اپنے چاوال اُبالنے کے لئے رکھ دیا ہے میں نے سیلہ چاوال لیا تھا اور اس کے لئے تین کپ چاوال لیا تھا وہ جو دوربل بیچرین کپ ہوتا ہے وہ لیا تھا میں نے اس کے لئے جب بچھلی پک جائے تو بچھلی کو میں نے الگ سے ایک پلیٹ پر نکال لیا تھا کیونکہ مجھے اس کے ٹوٹنے کا ڈر تھا بلیرنگ کریں گے سب سے پہلے ہم بوائل چاوال بچھائیں گے پھر اس کے اوپر ہم اپنی بریانی کی گریوی رکھیں گے اور اس کے بعد فش کے پیسے آپ چاہیں تو فش کے پیسے الگ سے بھی ڈش آؤٹ کر سکتے ہیں جب آپ بریانی نکالیں اس کے اوپر آپ فش کے پیسے سجا سکتے ہیں تا اس سے آپ کی نہ بریانی میں نہ بچھلی ٹوٹے گی اور فلیور بھی اندر آ جائے گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ چاوال کتنے کھلے کھلے بنے ہیں پھر اس کے اوپر میں نے تھوڑے سے دوند میں ایک چبل زردے کا رنگ بھی لائیا تھا اور وہ اوپر سے میں نے ایٹ کیا ہے اس کو ہم دس منٹ پہ فل فلیم پہ اور پھر اس کے بعد دس منٹ لو فلیم پہ دب دیکھیں مزیدار سی اور سپائسی سی فش بریانی ریڈی ہے ضرور اس بریانی کو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اس کا فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا میں آپ لوگ کے کمٹس کا ضرور ویٹ کروں گی اور اگر آپ لوگ کو میری ڈی شیر پسند آتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں موسیقی 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 موسیقی